اسلام علیکم اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام زمین پر بھیجے ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے بچوں آز میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا آپ کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی آپ نے اپنی والدہ کی گود میں کلام کر کے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اور نبوت عطا کیے جانے کا اعلان کیا آپ علیہ السلام نے تیس سال کی عمر میں دین کی تبلیغ کا آغاز کیا اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ مختلف ورائیوں میں مبتلا تھے حتیٰ کہ اپنی قوم کے پیغمبروں کو قتل کر دیا کرتے تھے جھوٹ فریب بغض جیسی برائیوں کو اخلاق سمجھ کر ان پر فخر کیا کرتے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو بدل ڈالا اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ کی مخالفت شروع کر دی کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے جن میں دھوبی اور مزدور وغیرہ شامل تھے قرآن مجید میں ان لوگوں کو ہواری کا نام دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے دوست اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد موجزات بھی عطا کیے تھے آپ پیدائشی اندھوں کو دیکھنے کے قابل کر دیتے تھے آپ کے پاس مردوں کو لایا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو زندہ کر دیا کرتے تھے مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پھونک مرتے تو وہ اڑنے لگتا اور لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا کچھ زخیرہ رکھا ہوا ہے آپ گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر دعوت دین دیتے جب بھی آپ کہیں بھی جاتے تو دکھی اور کمزور لوگ آپ کے گرد جمع ہو جاتے آپ ان کو تندرست بھی کرتے اور اسلام کی دعوت بھی دیتے اس طرح آپ کی دعوت بڑی تیزی سے پھیلے لگی رومی سلطنت نے آپ کی بھرپور مخالفت کی لیکن جب ان کو اپنا دین اور ریاست ختم ہوتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے رومی گورنر کے ہاں جا کر آپ کے خلاف بغاوت کا الزام آئد کیا بغاوت کا الزام آئد کیا رومی گورنر نے آپ کے خلاف فیصلہ کرنے سے پہلے ان سے رائے طلب کی تو انہوں نے آپ کو سولی چڑھانے کی سفارش کی چنانچہ جب آپ کو سولی چڑھانے لگے تو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کاملہ سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا قیامت کے نزدیک جب دنیا کفر سے بھر جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت میں تشریف لائیں گے اس سبق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے اور اللہ تعالی کے دین کی خاطر مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے اللہ تعالی اپنی بندوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو کبھی بھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا شکریہ